لاہور ائرپورٹ پر اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کل اترے ہیں عوام ان کا استقبال کرنے وہاں پہنچی زیادہ تر پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے وہاں پر ابیسن اقبال نے زبردستی ان سے بیان بھی لیا سب سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نون لیگی ارشد ندیم کو بتا رہی ہیں کہ یہ بولنا ہے پیپر ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے اور ایسن اقبال ان سے ملنے پہنچے ہیں اور پی ٹی وی کا مائک بھی آ جاتا ہے فوری طور پر ہی یہ سنیں پھر کیا کہا ارشد ندیم نے پھر خان کے نعرے کیوں لگ گئے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اپنا پی ایم صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے خیال میں یہ میں انہی کا لگایا گوا پودہ ہوں جنہوں نے یود فیسیول کرائے تھے تو اسی میں میں نے الحمدللہ حصہ لیا تھا اور وہاں سے میں نے یہ گیم کا آگاہ سٹارٹ کیا تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں آپ نے بھی سیاست میں ہے میں نے بھی ایک قومی ہیروہ ہے اگر دیکھا یہ ہے تو میرا یہ بنتا ہی نہیں میرا جو کام ہے میں وہ الحمدللہ کر رہا ہوں اب بہت جلد آپ یہ بھی دوستو دیکھ لیں گے کہ ارشد ندیم کو مریب نواز بلے بلا رہی ہیں پھر شباز شریف بلا رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے ان کو پہلا موقع ملا ہے اپنی کارکردگی دکھانے کا کہ دیکھو یہ ہم نے کیا ہے کیونکہ ان کی کارکردگی ایسی ہے جس پر اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے نراز ہے تو یہ ایک موقع ان کو ملا ہے کہ یہ خود کو کہیں کہ یہ دیکھو یہ ہم نے کیا ہے اور عوام میں ہماری واہ واہ ہو اب دیکھا جائے تو یوت فیسٹیول دوہزار تیرہ چودہ میں ہوا تھا اور ختم ہو گیا نہ اس کو آگے لے کر چلا گیا نہ ہی کھلاڑیوں کو زیادہ سپورٹ کیا گیا نہ ہی ان کی کیر کی گئی اب آپ مثال لے لیں کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی نے عام کھا کر گٹلی پھینک دی وہ پودا بن گیا درخت بن گیا اور اس کے بعد پھل دینے لگ گیا تو اس کا کریڈٹ اس کو نہیں جاتا جس نے گٹلی پھینکی تھی بلکہ اس کو جاتا ہے جس نے اس پودے کی دیکھوال کی اس کو پانی دیا اس کو دھوپ چھاؤں سے بچایا اس کی کیر کی اس کے بعد ہی اس نے پھل دیا تو یہاں پر بھی جو کریڈٹ ہے وہ صرف اور صرف ارشد ندیم کی محنت اور اس کے بعد ان کے کوچز کی محنت ان کے کوچ کو جاتا ہے دوسری جانب دوستو احسان اقبال اپنے ساتھ گلو بٹوں کو بھی لے کر آئے تھے تاکہ ان کے خلاف نعرے بازی نہ کی جائے عوام کی جانب سے یہ دیکھیں آپ عوام نے کیا نعرے بازی کی تو یہاں پر جو ہے وہ گلو بٹ جو ہے وہ ارشد ندیم کے دوستوں اور عوام کو بھی مارتے رہے کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو تو اس در سے صرف اپنے لوگ جو ہیں وہ احسان اقبال لے کر آئے کہ وہ ہی ہمارے اردگد کھڑے ہوں جب ارشد ندیم جو ہے وہ بات کر رہے ہوں گے تو وہی لوگ حسار بنا کر جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے عوام کا روب دھاڑ کر کہ یہ عوام ہے تو انہوں نے پھر بیان دیا اور احسان اقبال نے جو ہے وہ اپنی واوا اور اپنی حکومت کے بھی واوا کروالی